لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے اقوال کے زمن میں جو چند ایک اقوال آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں سے پہلا قول یہ ہے کہ جو شخص نیکی کا طلبگار ہو وہ آخر ایک دن اسے پا لیتا ہے اور جو برائی پر غالب آ جائے وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ اس کا دل اس کی امید اور خوف سے خالی نہ رہے اور جو اپنے نفس کی حقیقت پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ قناعت اور پاک دامنی کو لازم پکڑے رہے فضول امیدوں سے بچو کہ یہ یقینی موت ہیں اور بزدلی سے بچو کہ یہ وار اور نقصان کا موجب ہے جب تم نیک کام دیکھ کر کسی کی طرف جلدی کرو اور برا کام دیکھ کر اس سے دور ہو جاؤ اطاعت الہی پر کار بند اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ چیزوں کی طرف راغب سمجھو تو پھر سمجھو کہ تم محسن ہو اور کامیاب ہو جب تو حرام کاموں سے بچا رہے شبہات سے پرہیز رکھے فرائض کو ادا کرے اور نوافل کو بجا لائے تو بے شک تو نے دین کی تمام فضیلتیں حاصل کر لے فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچا رہے کہ یہ بے وقوفوں کا سرمایہ ہے بےہودہ امیدوں اور عارضوں کا نتیجہ غم اور افسوس اور ان کا پھل حلاکت و بربادی ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ بدی نہیں کرتا اس سے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے فضول امیدیں تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہیں اور جب حقیقت معلوم ہوگی تو اس وقت تجھ سے الہدہ ہو جائیں گی کیا وجہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کی امیدیں رکھتے ہو جو تمہیں حاصل نہیں ہوتی اور وہ مال جمع کرتے ہو جسے آپ نہیں کھاتے اور وہ مکان بناتے ہو جس میں خد آباد نہیں ہوتے اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو موت کے آچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو باتیں کم کیا کر امیدیں چھوٹی کر دے امیدوں کو کم کر دے تاکہ تیرے اعمال خالص ہو جائیں اپنی امیدوں کو چھوٹا کر کیونکہ تیری موت نہایت قریب ہے امیدوں کو چھوٹا کر کیونکہ عمر نہایت چھوٹی ہے اور نیکی کے کام کر کیونکہ تھوڑی بھی بہت ہیں امید سراب کی مانند ہے کہ دور سے دیکھنے والے کوئی دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور جو اس کی امید رکھ کر پاس آئے وہ اپنی امید کے خلاف پاتا ہے جو شخص سراب سے سراب ہونے کی امید رکھتا ہے وہ اپنی امید میں ناکام ہوتا ہے اور پیاس سے ہلاک ہو جاتا ہے آپ میں سے وہ لوگ جو سراب کو نہیں جانتے انگریزی میں انگلیش میں اسے مراج کہتے ہیں یعنی دور سے پانی نظر آتا ہے کیونکہ جب سورج کی شوائیں ریت کے ریزوں پر پڑھ کے ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو پانی کا سماسہ بانتی ہے تو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے اسے سراب کہتے ہیں قریب آؤ تو کچھ نہیں ہوتا بس اسی کی مثال مولا علی نے دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو ان اقوال کو پھر اگلے درس میں جاری رکھیں گے وما علینا اللہ البلا